الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خذ الافواء و امر بالعرف و عرضان الجاہلین اللہ تبارک و تعالی کا بے پائیں شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت مجلس میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیتِ کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے تین باتوں کا حکم دیا ہے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا خود العفواء اے پیغمبر علیہ السلام آپ افو درگزر اور معاف کرنے کی روش کو اختیار کیجئے وامر بالعرف اور بھلائی کا حکم دیجئے وعرضان الجاہلین اور زندگی میں ہمیشہ جاہلوں اور نادانوں سے عیراز کیجئے ان تین باتوں میں جو پہلی بات ہے کہ آپ افو درگزر اور معاف کرنے کی روش کو اختیار کیجئے یہ آج میرے اس درس کا موضوع ہے لوگوں کو معاف کر دینا اور درگزر سے کام لینا یہ بہت عظیم صفت ہے اتنی عظیم صفت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پچھلی آسمانی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا والوں سے کہا کہ میرا ایک نبی آنے والا ہے جس کی بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ بدلہ لینے پر نہیں معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہوگا صورت شورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ غُلْمِهِ فَأَوْلَائِكَ مَا عَلَيْهِ مِّنْ سَبِيلِ کسی پر اگر ظلم ہو تو مظلوم کو قرآن کہتا ہے کہ حق ہے ظالم سے بدلہ لینے کا اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا بدلہ لینے کا حق تمہیں ضرور ہے کہ اگر تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے یا کسی طرح کا ظلم ہوا ہے تو اس ظلم کا بدلہ لینے کا حق شریعت تمہیں دیتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے مظلوم افضل یہ ہے بہتر یہ ہے کہ تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو مزید اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو صبر کرے اور سامنے والے اپنے بھائی کو جس نے غلطی کی ہے معاف کر دے تو یہ بڑی عظیمت کی بات ہے اور بڑی حمت کی بات ہے پیارے بھائیوں معاف کرنے کو دنیا بزدلی سمجھتی ہے حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد سامنے والے کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں ساری مخلوقات کے سامنے عزت افضائی کرے گا کہ یہ میرا بندہ ہے کہ دنیا میں اس نے ظلم کو سہا اور ظالم کی غلطیوں کو اس نے معاف فرما دیا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی کل قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے حوصلہ افضائی فرمائے گا پیارے بھائیوں معاف کر دینا غلطیوں سے درگزر کر دینا یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہے کہ اس زمین پر اس کے بندوں کے ساتھ ہم جیسا سلوک کریں گے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرے گا آپ اس کے بندوں کو معاف کرو گے اس کے بندوں کی مدد کرو گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کرے گا آپ اللہ کے بندوں کی عیبوں پر پردہ پوشی کرو گے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن آپ کے عیبوں پر پردہ پوشی کرے گا ویسے ہی جو اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو معاف کر دے گا جو دنیا میں اس کے بندوں کے معاف کرنے کے لیے روش اختیار کرتا ہے یا راستہ اپناتا ہے اور یہ معافی کیسے ہوگی فرض کر لیں ایک مثال کے ذریعہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دو شخص آئیں گے اور دونوں اپنے گناہ لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ ایک شخص سے کہے گا کہ جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دی سیدھے جنت میں داخل ہو جا اور دوسرے شخص سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج کے دن میرے پاس تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے پہلے جہنم میں جاؤ اور گناہوں کی سزا بھکتو پھر اس کے بعد جنت میں آنا سوچنے کی بات یہ ہے کہ دو لوگ دونوں گناہ لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے ایک کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور اسے جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کیا اور اسے جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے کہا ایسا کیوں اس وجہ سے کہ ایک شخص کو جنت کے اندر اس وجہ سے بھیجا جا رہا ہے کہ اس کی روش تھی طریقہ تھا راستہ تھا دنیا کے اندر کہ یہ لوگوں کو معاف کیا کرتا تھا لوگوں کی غلطیوں پر پردہ پوشی کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے میرے بندوں کو دنیا کے اندر معاف کیا یا دنیا میں تو میرے بندوں کو معاف کیا کرتا تھا آج تو میری معافی کا زیادہ حقدار ہے اور دوسرے سق سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو دنیا میں میرے بندوں کو معاف نہ کرتا تھا تو آج تو میری معافی کا حقدار نہیں ہے میرے پاس تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے پیارے بھائیوں معاف کرنا یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی صفت ہے اور بلند حوصلہ مردوں کی پہچان ہے کہ وہ سامنے والے کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں آپ سورہ یوسف پڑھیں سورہ یوسف افو درگزر کرنے کا اس سے بہترین نمونہ اور کیا ہو سکتا ہے کہہتے ہیں یوسف علیہ السلام ان کے خلاف ساجشیں کرنے والے ان کے اپنے سوتیلے بھائی ہیں منصوبہ کیا ہے ہیتے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کچھ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہیتے یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو ان میں سے کوئی بھائی کہتا ہے جس کے اندر تھوڑی سی ہمدردی ہے کہ ہیتے یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کیا جائے انہیں کسی کونے میں ڈال دیا جائے قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی پھر باپ سے چھین کر کے لے گئے اور ننے یوسف علیہ السلام کو کوئے میں فینک ڈالا یہ رویہ اور یہ روش ہیتے یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے اختیار کیا اور اس سے بڑھ کر کے ایک غلطی یہ کی کہ ننے یوسف کو ماں باپ سے جدا کیا بھائیوں ہیتے یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ یوسف علیہ السلام ختم ہو گئے مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی اور آگے چل کر کے یہی ہیتے یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بنے اور اسی وقت جب ہیتے یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بنے تو ان کے بھائی کچھ ضرورتوں کو لے کر کے ہیتے یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہیتے یوسف علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ جا رہے تھے تو وہیں پہنچ کر کے جو ان کے ایک اور سگے بھائی تھے بنیامین ان پر چوری کا الزام لگایا اور چوری کا مسئلہ آیا اور حیثیت یوسف علیہ السلام کے سامنے ہی وہ کہنے لگے اعجیز مصر اس سے پہلے اس کا ایک اور بھائی تھا جس کا نام یوسف تھا وہ بھی اس طرح کا کام کر چکا ہے یعنی چور رہ چکا ہے حیثیت یوسف علیہ السلام کے سامنے ہی حیثیت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس طرح کے معاملات حیثیت یوسف علیہ السلام کے سامنے کیا پہلے قتل کی پلاننگ کی کوئے میں ڈالا ماں باپ سے جدہ کیا اور اب جھوٹا الزام لگا رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھی چور تھا اور کہہ بھی کس سے رہے حیثیت یوسف علیہ السلام سے ایسے بھائیوں کے ساتھ حیثیت یوسف علیہ السلام کا معاملہ کیا ہونا چاہیے یوسف علیہ السلام نے آخیر میں اپنے بھائیوں کے سامنے اپنی حقیقت ظاہر فرما دی تو بھائیوں نے کہا آپ یوسف ہیں حیثیت یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہی یوسف پھر حیثیت یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام بھائیوں کو معاف فرما دیا اور معافی بھی ایسی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا کہ اتنی ساری مصیبتیں پریشانیاں اور تکلیفیں آنے کے باوجود بھی حیثیت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف فرما دیا تو میرے بھائیوں معاف کرنا یہ بڑی عظیم صفت ہے بڑی عظیم صفت ہے زندگی میں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو بہت ساری چیزیں ہمارے مجاز کے خلاف بھی ہوتی ہیں بساوقات ہمارے اپنے ہی ہمارے دل کو ٹھیس پہنچا دیتے ہیں کبھی شوہر کو بیوی کی یا بیوی کو شوہر کی کوئی بات ناغوار گزرتی ہے ماں باپ کو اولاد کی کوئی بات ناغوار گزرتی ہے اولاد ماں باپ کی کسی حرکت پر ناراض ہو جاتے ہیں پڑوسی کو پڑوسی سے تکلیف ہو جاتی ہے دوست کو دوست سے تکلیف ہوتی ہے لیکن ایسے موقع پر اگر ہم اور آپ دیکھیں تو ہمارا رویہ بڑا سخت ہوتا ہے ہم اپنے مجاز کے خلاف کچھ دیکھنا یا سننا پسند نہیں کرتے ہم اپنے مخالفین سے سختی سے نپٹنے کے عادی ہیں ہم ایٹ کا جواب پتھر سے دینے کے قائل ہیں ہم سامنے والے کی غلطی پر اسے معاف کر دینا درگزر کر دینا بزدلی اور کمزوری سمجھتے ہیں ہم معاف کرنے کے نہیں انتقام لینے کے عادی ہیں ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو معاف کرنے کی روش جانتے ہی نہیں ان کا کام ہی یہ ہے کہ اگر کسی نے ہیٹ سے مارا ہے تو اس کا جواب انہیں پتھر سے دیا جائے پیارے بھائیو ہماری شریعت نے نہ صرف ہمیں معاف کرنے پر اُبھارا ہے بلکہ معاف کر دینے کی عادت کو عزت و تقریم کا باعث قرار دیتی ہے معاف کر دینا متقیوں کی صفات بتاتی ہے اور طاقت کے باوجود معاف کر دینے والا جنت میں جانے والا عمل کرتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص طاقت رکھنے کے باوجود سامنے والے کی غلطیوں کو معاف کر دے سامنے والے کے کوتاہیوں کو درگزر کر دے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی اس طرح سے بھی عزت افضائی کریں گے کہ حورہین میں سے اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا جس سے پسند ہو اس سے تمہارا نکاح کر دیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دار اس معاملے میں معافی کے معاملے میں ہمارے اور آپ کے لئے اسوا ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا جائزہ لیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے جانی دشمنوں کو معاف فرما دیا طائفوالوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا فتح مکہ میں جانی دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں معاف فرما دیا ایسی ایک دو نہیں سیکڑوں مثالیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لئے انتقام نہیں لیا بدلہ نہیں لیا اور آپ نے اگر کوئی روش اختیار کی تو وہ معاف کر دینے کی روش اختیار کی اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا پیارے بھائیو معاف کرنے کی توفیق سب کو نہیں ملتی ہے یہ بڑی ہمت کی بات ہے اور یہ نبیوں کی صفات میں سے ہے بلند حوصلہ مردوں کی پہنچان ہے کہ طاقت کے باوجود بدلہ لینے کے باوجود وہ بدلہ نہ لے کر کے سامنے والے کی غلطیوں کو معاف فرما دیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اپنے بھائی کی غلطیوں کو معاف کر دے اور ان سے بدلہ نہ لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص غصہ پی جائے حالانکہ وہ طاقت رکھتا ہے قادر ہے کہ وہ سامنے والے سے بدلہ لے سکے سامنے والے کی غلطیوں پر ایٹ کا جواب پتھر سے دے سکے لیکن اس کے باوجود بھی وہ غصہ پی جاتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمام مخلوقات کے سامنے لائے گا اور کہے گا تجھے جو پسند ہو وہ بات کہے اللہ اور قرآن سامنے ہوں گی جس سے تیرا دل کہے اس سے تیرا نکاح کر دیا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طاقتور وہ نہیں ہے جو سامنے والے سے بدلہ لے لے طاقتور وہ انسان ہے جو غصے کے وقت کوئی بات مجاز کے خلاف ہو گئی اور آدمی اس بات کو لے کر کے غصے میں آیا اور بدلہ لینے کے بجائے غصے کو پی گیا سامنے والے کی غلطیوں کو معاف کر گیا تو ایسا انسان بہادر طاقتور ہے سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم معاف کر دو اور درگزر کرو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے تو اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دے اللہ تمہاری کوتاہیوں کو معاف فرما دے تو تم اس بات کو بھی پسند کرو کہ اس دنیا کے اندر اس کے بندوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو یہ ہمت والا کام ہے سورہ سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ بڑی ہمت والا کام ہے اسلامی بھائیوں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دس بیس نہیں سہکڑوں ایسی مثالیں مل جائیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو بڑی فراخ دلی کے ساتھ معاف فرما دیا لیکن آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیئیس سالہ زندگی نہیں بلکہ پوری تیرسٹھ سالہ زندگی ڈھوڑنے میں بھی کوئی ایک مثال ایسی نہ ملے گی کہ آپ نے کسی پر ظلم و زیادتی کی ہو آپ نے اپنی ذات کے لئے کسی کو قتل کیا ہو کسی کو آپ نے گالی دی ہو کسی پر آپ نے لان و تان کیا ہو کسی کے ساتھ آپ نے بدتمیزی یا استہزہ کیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی تیرسٹھ سالہ زندگی کا اگر مطالعہ کرے تو ہمیں پتا چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری تیرسٹھ سالہ زندگی میں کبھی اپنی ذات کے لئے انتقام نہیں لیا آپ نے معاف کرنے کی روش کو اختیار کیا زندگی میں سماج میں معاشرے میں اور بہت دور آپ نہ جائیں خاندان کا اگر مسئلہ لیں اگر ہم یہ روش اختیار کریں یہ طریقہ اپنائیں کہ اپنی زندگی میں معاف کرنے کا ہارنے کا بھول جانے کا یہ طریقہ اپنائیں تو ہمارے خاندان ایک مثالی خاندان بن سکتے ہیں پیارے بھائیوں زندگی میں ایک انسان کو ہمیشہ ہارنے کا ہنر سیکھنا چاہیے یہ نہ سوچو کہ میں ہمیشہ جیتوں گا سامنے والے سے یا سامنے والے نے گالی دی تو میں اسے زیادہ گالی دے کر کے اس سے جیت سکتا ہوں یہ مناسب بات نہیں ہے کبھی کبھی ایک مسلمان کو ہار کر کے بھی جیتنا چاہیے آپ دیکھیں گے سلہِ حدیبیہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آئی اس سے ہم نے کیا سبق سیکھا سلہِ حدیبیہ یہ ایسی سلہ ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ انسان ہمیشہ جیت کر کے ہی نہیں جیتتا ہے بسا اوقات ہار کر کے بھی وہ جیت جاتا ہے سلہِ حدیبیہ کے موقع پر جب سلہِ لکھے جا رہی تھی تو مسلمان ایسا لگ رہا تھا کہ دب کر کے سلہِ کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات صحابہِ کرام نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں ہم حق پر ہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس قدر دب کر کے سلح کرنے کا مطلب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا یہی فیصلہ ہے اور بعد میں یہی سلح جو دب کر کے کی گئی یہ فتحِ مکہ کی جیت کا سبب بنی تو بھائیو بسا اوقات ہمیشہ جیتنا ہی اچھی بات نہیں ہے کبھی خاندان کی بھلائی کے لیے سماج کی بھلائی کے لیے معاشرے کی بھلائی کے لیے رشتہ داروں کی بھلائی کے لیے ایک مسلمان کو ہارنا بھی سیکھنا چاہیے تاکہ خاندان جڑا رہے رشتہ داریاں جڑی رہے ہارنا چاہیے میرے بھائیو خاندان کی سلامتی کے لیے میں اپنی زد پہ آڑا رہوں میرے خاندان میں کوئی میرے مجاز کے خلاف بات ہو جائے میں اپنی زد پہ آڑا رہوں آپ اپنی زد پہ آڑے رہیں آپ یاد رکھیں کبھی بھی سلح نہیں ہو سکتی معاف کرنے کا ہنر سیکھئے ہارنے کا ہنر سیکھئے جہاں رشتہ داری کی بات آئے خاندان کی بات آئے سماج یا معاشرے کی بات آئے مانتا ہوں کہ آپ جیت سکتے ہیں آپ بدلہ لے سکتے ہیں اتنا قادر ہیں لیکن آپ ہار کر کے دیکھیں بدلہ نہ لے کر کے معاف کر کے دیکھیں دل کو ایک تسلی ملے گی سکون ملے گا خاندان جڑ کر کے رہے گا رشتہ دار جڑ کر کے رہیں گے بس ہمیں اپنے آنا کی قربانی دینی ہے اپنے غصے کو پی جانا ہے میرے بھائیو یہ ضروری ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں زندگی میں بھولتے ہیں بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں اور ہم جانتے ہیں سب سے اچھی بھول کیا ہے سب سے اچھی بھول یہ ہے کہ میں اپنے رشتہ دار کی غلطی کو بھول جاؤں آج دیکھیں لوگ معاف کرنے کی روش اختیار نہیں کرتے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو جائے جو مجاز کے خلاف ہو ایک انسان اس رشتہ دار کی بات کو کبھی بھولتا نہیں ہے اسے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کر کے رکھتا ہے اسی طرح سے شوہر بیوی کی اس غلطی کو بھول جائے جو وہ کر چکی ہے اور اسی طرح سے بیوی شوہر کی اس غلطی کو بھول جائے جو وہ کر چکا ہے والدین اولاد کی غلطی کو بھول جائے یہ جو بھولنا ہے بہترین بھول ہے ایسے بھول کی صفت پیدا کرو میر بھائی لیکن آج سماج میں خاندان کے بگاڑ میں جو اہم سبب ہے وہ یہ کہ آج خاندان کا ایک فرد دوسرے فرد کی کسی بات کو زندگی بھر بھولنا نہیں چاہتے اسے ذہن میں دماغ میں بٹھا کر کے رکھتا ہے اور اس بات کو معاف کرنا تک نہیں جانتا چہ جائے کہ اسے بھول جائے اور بات بات پر جب خاندان میں رشتہ داروں میں سماج یا معاشرے میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو لوگ وہ پرانی باتیں اُبھار کر کے لاتے ہیں یعنی وہ اسے بھولنا پسند نہیں کرتے میرے بھائیوں بھول جانا کسی بات کو خاندان کی بہتری کے لیے رشتہ داروں کی بہتری کے لیے سماج اور معاشرے کی بہتری کے لیے اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ آپ اس بات کو بھول جائیں اسے معاف فرما دیں معاف کرنا کتنی عظیم نے کی ہے آپ دیکھیں گے سنن ترمیزی کے ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول ہمارا ایک خادم ہے ایک نوکر ہے ہم دن بھر میں کتنی بار اس کی غلطیوں کو معاف کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کم از کم ستر مرتبہ اپنے غلام نوکر کی غلطیوں کو معاف کر دیا سوچو میرے بھائی ذرا سوچو کہ کبھی زندگی میں ہم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو ستر مرتبہ معاف کیا ہے کبھی نہیں میرے بھائی وہ خادم ہے ایک نوکر ہے اور اس کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اگر ایک خادم دن میں ستر مرتبہ غلطی کرتا ہے تو آپ اس کو اس کی غلطی پر ستر مرتبہ معاف کرو ہم ہمارا معاملہ کیا ہے معاف کرنے کے سلسلے میں ہم اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتے ہیں عورتیں اپنے شوہروں کو معاف نہیں کرتی ہیں والدین اولاد کو بھائی بھائی کو رشتے دار رشتے دار کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نوکر اور ایک خادم کے بارے میں کہ اگر وہ دن میں ستر مرتبہ غلطی کرتا ہے تو اس کی اس غلطی کو آپ دن میں ستر مرتبہ معاف کرو آج سماج میں معاشرے میں خاندان میں پورا کا پورا خاندان یہ تباہی کے دہانے پر ہے کیوں میرے بھائیوں اس وجہ سے کہ آج بیوی اپنے شوہر کی غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے شوہر اپنی بیوی کی غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سگا بھائی اپنے سگے بھائی کی غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے رشتہ دار اپنے رشتہ دار کی غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ذرا سی چوک ہو لوگ سالوں سال بات کرنا بند کر دیتے ہیں غلطیوں کو معاف کرنا سیکھو میرے بات درگزر کرنا سیکھو اور یہ معافی اور درگزر کرنا جب آپ سیکھ جاؤ گے تو آپ یقین جانو یہ خاندان جو تباہی کے دہانے پر ہیں ایک مثالی خاندان بن جائے گا مثالی معاشرہ وجود میں آئے گا جب ہم لوگوں کی غلطیوں کو بھول جائیں یا لوگوں کی غلطیوں پر انہیں معاف کر دیا کریں معاف کرنا یہ بڑی عظیم صفت ہے جگر کا کام ہے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بھائیوں کو معاف کرو میرے بندوں کو معاف کرو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے کہاں ہیں یہ صفتیں میرے بھائیوں کہاں ہیں ہماری زندگی میں یہ صفتیں کہ یہ سب بس بولنے کی باتیں رہ گئی لکھنے کی باتیں رہ گئی ہیں کتابوں میں لکھ کر کے رکھ دیا جائے عمل کرنے کا موقع آئے تو شاید ہی ہم میں سے کوئی ایسا ہو جو اپنے مدد مقابل کی غلطیوں کو معاف کر سکتا ہو شاید ہی کوئی ایسا ہو آج معاشرہ خاندان سماج ان صفات سے خالی ہوتا جا رہا ہے افسوس ہوتا ہے خاندان اور گھرانوں کو نفرت کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ کر کے آج بہت ضرورت ہے اس صفت کے اپنانے کی یہ آدمی اپنے گھر والے کی غلطیوں کو معاف کر دے اپنے گھر والے کی غلطیوں کو بھول جائے میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھیں انسان کے حقوق انسان ہی معاف کرے گا نہ کی اللہ تبارک و تعالی اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے یا کسی کے ساتھ برا کیا ہے جب تک ہمیں وہ انسان معاف نہ کرے گا جس کے ساتھ ہم نے برا کیا ہے یا جس کا ہم نے دل دکھایا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اپنے بارے میں سوچنا ہے اور وہ یہ کہ ہم نے کب کس کا دل دکھایا ہے ہم اس سے معافی مانگ لیں ہم نے اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو ہم اس سے معافی مانگ لیں یا ہمارے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو ہم اس کی اس زیادتی کو اس کی اس غلطی کو معاف کر دیں میرے بھائیوں غصہ اس کو پی جانا یہ بڑی بہادری کا کام ہے حیرت اصحل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غصے کو پی لیا حالانکہ وہ سامنے والے کی پکڑ کرنے پر قادر تھا اس سے بدلہ لینے پر قادر تھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوقات کے سامنے اسے بلائیں گے اور اس کی عزت افضائی کریں گے میرے بھائیوں یہ بہت بڑی صفت ہے اتنی بڑی صفت ہے کہ انسان اگر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے معاف کرنے کی روش کو اختیار کر لے تو نہ صرف سماج معاشرہ بلکہ خاندان جو ہیں ایک مثالی خاندان بن جائیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر یہ صفت پیدا فرمائے رب العالمین ہمارے اندر اتنی طاقت دے کہ ہم طاقت رکھنے کے باوجود بھی اپنے بھائیوں کی اور گھر والوں کی غلطیوں کو معاف کر سکیں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اے اللہ ہم میں سے جو لوگ کسی بھی طرح کی بیماری سے دوچار ہوں انہیں شفایہ بھی عطا فرما اے اللہ جو لوگ اس طرح کے دینی مجلسے قائم کرتے ہیں رب العالمین ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما اور یہ دینی مجلسے ان کے لئے صدق جاریہ بنا اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ اسلام پر اور جب ہمارا خاتمہ ہو اسلام پر ہو آمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن